یہ تو میری پہچان ہے نا تو آپ نے جو نصیر ملت کہا تو دل بیدان میں آیا کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ خوش آمد نہیں ہے حضرت تجھے کیا بتاؤں ہے بے خبر یہ نظر نظر کی تلاش ہے یہ خوش آمد نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے حضور قبلہ نصیر ملت کا اپنا انداز ہے اور اپنے اس مقام اور اس انداز میں وہ پوری دنیا میں منفرد ہے آپ کا کوئی اس میں شریک نہیں ہے کلام لکھنے میں اور کلام سنانے میں یہ آپ کو ہی اللہ نے خاصہ عطا کیا ہے کتابیں پڑھنے والے بڑے بڑے عالم ہوں گے جو کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں ہر عالم کے اوپر عالم ہے لیکن جو اللہ نے حضور قبلہ نصیر ملت کو نوازا ہوا ہے یہ علم و فضل یہ خاص گرانے سے ملا ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے تو میں ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ کالیں بھی آپ کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا بیان شروع ہو جائے پھر میں درمیان میں ارز کر کے کالیں آپ کی لے لوں گا اب میں چاہتا ہوں کہ آج میرے تمام ناظرین جو دعا کے لیے بہتاب ہیں اور نام لکھوانے کے لیے بھی کالیں میں سمجھتا ہوں کہ بکس بھرا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ انہوں کے نام بھی لیے جائیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر صاحب کا آغاز ہو جائے درمیان میں پھر میں کال لے لوں گا ٹیم تو بارہ کا ہے لیکن کرم ہوگا تو ٹیم بڑھ سکتا ہے حضور بھی کرم فرمائیں گے اور اگر آپ لوگوں کا اشتہاق بڑھ گیا تو وجدان کفیت بن گئی تو پھر یہ سمندر ہیں سمندر کے لیے جو لہنے ہوتی ہیں وہ کرم کر دیتی ہیں بڑے بڑے ڈوبنے والوں کو کنارے پہ لگا دیتی ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا چند ڈوب دا ڈوب دا ڈوب جاندہ چلک نور دی تارے وچ سٹ جاندہ پانی سمندر دا جدوں میں چھل مارے کئی موتی کنارے تے سٹ جاندہ تو یوں کہ سمندر ہیں آپ کئی موتی آج کنارے پہ لگیں گے کئیوں کے بیڑے پار ہوں گے آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ آخر میں اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر امیلت حضور قبلہ پیر سجید نصید النصیر سجاد علیہ جاندہ چین حسان علیہ گولرہ شریف کی خدمت میں ارز کیا جائے کہ اپنے نورانی ویدانی خطاب سے بھی نوازیں اور میں دست بستہ ارز کروں گا کہ آپ آلی رسول ہیں مولا علی کی اولاد ہیں حسن مجتبا کے شہدادے ہیں غوث الورا کے شہدادے ہیں تو آپ اپنی اس ماں کی عظمت بھی بیان کریں جس ماں کے در سے ہر ولی کو ولایت ملتی ہے اور جو رسول اللہ کے جگر کا حصہ ہیں جسم کا حصہ ہیں ان کی بارگاہ علیہ میں اور یہی ماہ مقدس ہے جو مولا مردزا کی ولادت با سعادت کا بھی ہے تو مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی کیونکہ محر علی کے آپ ہوتے ہیں تو علی کا ذکر تو لازمی ہے اس کے بغیر تو ہماری محفل ہی مکمل نہیں ہوتی اب میں چاہتا ہوں کہ حضور قبلہ نصیر ملت کی بارگاہ میں عدب سے عرض کروں کہ آپ اپنے کلام سے اور اپنے انداز میں جو بھی آپ چاہتے ہیں آغاز میں آپ ارشاد فرمائیں حضور قبلہ نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیب شکریہ شاہ صاحب نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم موزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس شب مبارک میں آپ کی لئے اور میرے لئے یہ عمر باعثِ صد فخر و مباحات ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس شب مراج کے موقع پر تمام عالمِ اسلام آپ کی اس سفرِ مقدس کا ذکر اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے مجھ سے پہلے جناب سابزادہ صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں آپ نے اور حافظ صاحب نے خوبصورت انداز میں واقعہ واقعہ مراج پر روشنی ڈالی ہے اور آپ علماء کرام سے یہ واقعہ سنتے بھی رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ذہن اور ایسے کان نہیں جو اس سے نہ آشنا ہوں سب لوگ جانتے ہیں میں اس موضوع پر بطور خاص چونکہ مجھ سے پہلے گفتگو فرما چکے ہیں اب وہی باتیں میں دورانا نہیں چاہتا کوئی نئی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں میراج یہ عالی عروج ہے اور اس کے مدارج ہیں میراج روحانی بھی ہے میراج جسمانی بھی ہے میراج فکری بھی ہے تو حضور علیہ السلام کو ہر طرح کی میراج اللہ تعالی نے عطا فرمائی نبوت کے حوالے سے فکری رفت تو فطرت میں موجود ہی تھی لیکن جسد انصری کے ساتھ آپ کو اس رات یعنی شبہ میراج کو بجسد انصری آپ کو عرش پر بھلایا گیا اور وہاں کے جو مناظر اور آیات کبرہ آپ نے دیکھے ان کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے علماء بیان کرتے ہیں تو میں اس وقت اس دور کے تقاضے کے مطابق آپ کی امت کے سامنے وہ میراج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو میراج ہوئی ہر حیثیت سے جتنی میراج کی قسمیں ہیں وہ سب مشرف ہوئیں حضور سے منصوب ہو کر جا کہنے سبحان اللہ لیکن میں یہ پیش کرتا ہوں ایک بات کہ جو ہمارے آقا نے ہمیں میراج اطا فرمائی میں اس کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے ہمیں کیا میراج اطا فرمائی میراج بلندی کو کہتے ہیں تو ایک تو زمین سے آسمان کے مسافت کے حوالے سے یہ عروج کی نسبت ہے اس میں عالی ہے اور ایک فکری پستی تھی جس میں انسان مبتلا تھے مشرق تھے اور بدتی تھے لا تو حبل جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کی پوجا کرتے تھے ان سے مانگتے تھے انسانوں سے ڈرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے تو اس ذلت کے گڑے سے حضور علیہ السلام نے تمام عالم اسلام کو اور تمام عالم انسانیت کو میراج فکری یوں عطا فرمائی بہت ایک وعدہ لا شریک ذات کے سامنے ہمیں پیش کیا کہ تم اس ذلت کے گڑے سے نکلو جو تمہارا میرا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس سے مانگو وہی تمہارا حاجت رواہ ہے وہی تمہارا مشکل کشاہ ہے وہی قاضی الحاجات ہے وہی دعفع البلیات ہے وہی کافع المہمات ہے تو یہ جو حضور نے میراج عطا فرمائی اپنی امت کو بالخصوص اور انسان کو آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی مشرق جب مسیبت سے دوچار ہوتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے لیکن جب وہ مایوسی کے عالم سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس کے ذین کے اندر ایک ایسی مشل روشن ہوتی ہے وہ ایک ایسی نادیدہ قوت کی طرف مائل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی آسرہ دینے والی ذات ہے میں کسی سے پناہ مانگوں میں کسی کا ہو جاؤں کوئی میری طرف دیکھے وہ جو نادیدہ طاقت اور جسے وہ نہیں جانتا وہی اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پیغام اتارا وہ مجموعی طور پر انسان کو یہ ذلت کا جو یہ جتنے گڑے ہیں آج امت مسلمہ جن مسائب اور آلام سے دو چار ہے تذبذب کا شکار ہے استراب ہے بیچینی ہے بیسکونی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم خانکاہی لوگ ہیں ہمیں لوگ خطوط لکھتے ہیں جیسے میرے محترم بھائی جناب پیر سید مضمل شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے دعاوں کے متعلق مجھے نواز رہتے کہ میں دعا کروں گا میری اتنی اوقات کہاں دعا کرنے کی لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگ ہم سب جتنے پیر خانے ہیں درگاہ ہیں خانکاہ ہیں تو ہم نے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہمارے بزرگوں نے یہی کیا کہ وہ میراج جو حضور نے عالم انسانیت کو عطا فرمائی تھی اپنے قول اپنے عمل اور اپنے پیغام اور فکر کے حوالے سے اس میسج کو اس پیغام کو قرآن مجید اور سنت نبویہ علیہ صاحب صلی اللہ و السلام کے حوالے سے مزید پھیلایا اس کو امن و آشتی کے حوالے سے کہ انسان آپس میں لڑے نہیں ملت مذاہب مختلف ہوتے رہتے ہیں لیکن وحدت انسانی کی جو جمعیت ہے اس میں انتشار پیدا نہ ہو آپس میں قتل و غارت نہ کرو دہشت گردی نہ کرو فساد نہ کرو یہ میسج ہے حضور کے حوالے سے خانقاہوں کا جس میں تمام اولیاء اللہ صوفی ازم جس کو کہتے ہیں وہ صوفی ازم اس لیے مختلف رہا کہ انہوں نے کہا کہ اے دوست دل میں گردے قدورت نہ چاہیے اے دوست دل میں گردے قدورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے اے دوست دل میں گردے قدورت نہ چاہیے اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہیے کانٹوں سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہیے ان کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا کانٹا جو ہے یہ بھی اسی چمن کا ہے جس چمن کا پھول ہے اسی چمن کا کانٹا بھی اس کی رگوں میں بھی ہے لہو سبزہ زار کا اور پالا ہوا ہے یہ بھی نصیم بہار کا تو یہ درس اخوت دیا تو بات چلے گی تو انشاءاللہ آگے چلائیں گے اسلام علیکم جی والیکم سلام شاہ صاحب میں صوفی عرض پر عرض کرنا پہرستی جی صوفی صاحب کبلا حضور کبلا پیس صاحب پیس صاحب نے چھڑی مبارک دینی ہے پیشلہ جنہ کی نظر سنے خطاب ختم نبوت کانفرنس دے وچے ماشاءاللہ حضور جڑا خطاب ہے اوہ دیت مبارک کیکت جڑا انہ نے ختم نبوت دی تشریح کیتی ہے اوہ دو مبارکہ منہ پتہ تو اٹھا وقت بڑا قیمتی ہے بہت اچھے جی میری بیٹی کے لیے دعا کریں اس کا بڑو سخت اگزام ہے اس کو اللہ پاس کریں ذہنی قلبی سکون دے اور ہر کام میں اس کو کامیابی نصیب کریں کیا نام ہے میری بیٹی کا ماریا ماریا بیٹی کے لیے حضور کبلا پیس صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی میری بیٹی فکر نہ کریں جی اسلام علیکم جی وعلیکم سلام جی بات ہو رہی ہے میری بیٹی بولنے کیا نام ہے آپ کا جی تارہ باجی جلدی جلدی بولو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری بیٹی جلدی بولنے کیا نام ہے آپ کا شبینہ جی شبینہ بیٹی کیا آپ کم ہے انکر میری تو سے آپ سب کو اسلام اور میرے لئے پلیس دعا کریں ہاں پیٹے دعا کریں جی حضور کبلا پیس صاحب دعا کریں کب ٹیسٹ ہے تیرا ٹیئرچے کا انشاء اللہ بیٹا کامیاب ہو جائیں صاحب لوگ میں لئے دعا کریں گے دعا کریں گے میں لئے دعا کریں اور پھر آخر میں بعد میں دعا کرائیں گے حضور آپ ارشاد فرمائیں ماشاءاللہ ناظرین و سامین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی سید مضمل حسین شاہ صاحب بہت بازوق اور بڑے زندہ دل اور بڑے جری انسان ہیں اور ان کی اس محبت اور زوق کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے زوق کا بھی اظہار کر رہا ہوں جو کچھ مجھنا چیز کے پاس ہے جن الفاظ میں جو کچھ ہے میں پیش کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسے میں ابھی گفتگو کر رہا تھا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کی ادا ہوتی ہے بات کرنے کی ادا ہوتی ہے نکھتِ گل بھی صدا ہوتی ہے بات کرنے کا ایک لہجہ ہوتا ہے بات انسان بھی کرتا ہے لیکن پھول بھی بات کرتا ہے پھول بات کرتا ہے تو خوشبو کے لہجے میں بات کرتا ہے جو چمن میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھول اسے کچھ کہتا ہے وہ خوشبو کے حوالے سے بلا لیتا ہے اپنے پاس کے آجا اس کی خاموشی میں یہی گفتگو ہوتی ہے تو بات اپنے اپنا ڈھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا اب میں کس ڈھنگ سے بات کر رہا ہوں آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے کیا اللہ وہ لہجہ ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے قبول فرمائیں تو میں اس میراجِ ذہنِ انسانی کے حوالے سے جو گفتگو ابھی کر رہا تھا تو اس میں اس کے لیے کچھ تحفظاتی اقدامات بھی ہیں کہ آپ نے جو میرے سامین سن رہے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ تحفظاتی تدابیر بھی ہیں کچھ ایسی تدبیریں ہیں کہ وہ میراجِ انسانی جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی شبہ میراج کا تو ایک الگ مقام ہے جیسے آپ تمام علماء سے سنتے رہتے ہیں اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں میں جو فکر مرکوز کرنا چاہتا ہوں اپنے سامین کا تو اس کے تحفظات یہ ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ بدعقیدہ انسان سے بچیں وہ انسان جو آپ کی جنس سے نہ ہو جنس کیا ہے یہ انسان ایک جنس ہے ایک ہے ذہنی ہماہنگی کہ آپ کا ذہن بھی وہی ہو میرا ذہن بھی وہی ہے لیکن یہ ایک چونکہ ایک کائنات ہے بہت انسان پھیلا ہوا ہے ہر شخص کا اپنا ذہن ہے اپنا مزاج ہے اپنا رخ ہے اپنا نظریہ ہے اپنا نکتہ نظر ہے اپنا انداز فہم ہے انداز استدلال ہے انداز ادراک ہے تو بہت سی ہر چیز جو ہے مختلف ہے تو اختلاف بھی پائے جاتا ہے شکلوں میں اختلاف ہے وضاقتہ میں اختلاف ہے ہر چیز میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کے باوجود ہم نے وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی رسی کو بھی پکڑنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ عصوہِ حسنہ وہ حضور کی تعلیم جو صوفیاء اور اچھے لوگوں کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے جو ایک راستہ سیدھا ہے پکڑنڈیاں نہیں ادھر ادھر نہیں اہدن السراط المستقیم جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں جس کے لئے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما تو اس راستے پر جو ایک سواد عاظم ایک بہت بڑی جماعت آج تک جو چل کر آ رہی ہے اس کے ساتھ تمسک کریں وابستگی رکھیں اچھی جماعت ہے بہت بڑی جماعت ہے اس کا اتصال ہے تابعین سے تبع تابعین سے صحابہ سے اہل بیت سے اور نبیوں اور رسولوں سے اس کا اتصال ہے یہ ملتی ہے جماعت اس کی ذنی ہمہنگی ہے تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آیا تو ہمارے ایک بہت بڑے صوفی شاعر حضرت مرزا عبدالقادر بیدل دیلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا میں نظر سامین کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے کہتے ہیں کہ صحبت ناجنس گر جان بخشدت الفت مگیر صحبت ناجنس گر جان بخشدت اگر ایک ناجنس آدمی ہے تیری جنس کا آدمی نہیں ہے انسان تو ہے لیکن ذنی ہمہنگی نہیں ہے اس کا سکول آف تھاٹ اور ہے اس کا جو نقطہ نظر ہے سوچنے کا ڈھنگ جو ہے وہ الگ ہے وہ اور رتب و یابس سوچتا ہے غلط قسم کی افکار ہیں پراغ گندہ ذہن رکھتا ہے تو اس کے ساتھ تو اگر وہ تجھے اپنی جان بھی پیش کرے تجھ پر اتنی مصیبت آ جائے کہ تجھے کسی کی جان لینی ہے یعنی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنی جان بھی تجھے پیش کرے تو انسان جو جان پیش کرے اس پر کتنی مہربانی کرتا ہے مال پیش کرنا تو پھر بھی کوئی کوئی آج کال تو مال بھی کوئی نہیں دیتا لیکن جان کون دیتا ہے جو جان دے تمہارے کسی موقع پر تو انسان کتنا اس کی طرف مہربانی کرتا ہے مرزا بے دل کہتا ہے کہ جو تمہاری جنس کا نہیں ہے تمہارے فکر کا نہیں ہے تمہاری سوچ کا نہیں ہے اگر وہ تمہارے راستے میں کسی مشکل وقت میں تمہیں جان بھی اپنی پیش کرے اس کے باوجود تم اس سے محبت نہ کرنا محبت نہ کرنا مال دولت پیسہ جان سب کچھ وہ جتنی بھی قربانی تم پر کرے اس سے محبت نہ کرنا وہ دھوکہ دے گا اس کی دلیل دیکھئے وہ کہتا ہے کہ آب را دیدی کہ ماہی را بدا مفگند و رف آئے اللہ اکبر آب را دیدی کہ ماہی اب دیکھیں اس میں خاص بات ہے کہ پانی کی جنس اور ہے مچھلی کی جنس اور ہے مچھلی حیوان ہے پانی حیاتیت جو ہے حیاتیت دیتا ہے مچھلی کو اس کے یعنی زندہ رکھنے کے لیے اس کے ممد و معامن ہے لیکن جنس دونوں کی الگ ہے پانی کی اور جنس ہے لیکن چونکہ اس نے جان اس کو دی اس کی جان بچانے کا باعث بنا پانی مچھلی کی جان بچانے کا پانی باعث بنتا ہے نا تو مچھلی بیچاری اس پر جان دیتی ہے میں اس سے نہیں نکلوں گی جو مرضی مرزا آپ نے اسی کا شیر ہے کہ ماہیارہ حرچ باشد غیر دریا آتشست وہ کہتا ہے کہ مچھلیوں کو اگر آپ یعنی سونے کی سیج پر مچھلی کو ڈال دیں اس کے لیے وہ آگ ہے مر جائے گی اس کے لیے گندہ پانی اس کو مل جائے اس میں وہ زندہ رہے گی لیکن اس کے لیے کیونکہ وہ اس کا تعلق ہی پانی سے ہے وہ ایک ہی چیز میں گم ہونا چاہتی ہے اور وہ پانی ہے اسی طرح جو اللہ کی ذات اور وحدت میں گم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا ماہ سے واللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں جس طرح مچھلی پانی کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتی دنیا کی جو تو کہتا ہے کہ اب جو پانی ہے وہ چونکہ مچھلی کی جان بچانے کا باعث ہے تو مچھلی اس کے ساتھ محبت کرتی جنس غیر جنس سے محبت کی بات سمجھی آپ نے تو غیر جنس سے محبت کی علاقہ اس کو چاہیے تھا مچھلی کو کہ اس سے محبت نہ کرتی لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں اسی میں رہوں گی اسی میں رہوں گی یہ میری جان بچانے کا باعث ہے آپ را دی دی کہ ماہی را بدامہ اوپر شکاری آیا اس نے جال پھینکا جال پھینکا مچھلی پھنس گئی پانی صاحب چلے گئے اب پانی اس کو بچانے نہیں آتا اس کا کام تھا پسا دیا آب را دی دی کہ ماہی را بدامہ گندہ رفت اس نے جال میں کیونکہ اس کی وجہ اس کے پھنسنے کی وجہ کیا ہوئی اس نے مچھلی نے اپنی غیر جنس کے ساتھ تعلق پیدا کیا اس پر مرنے لگی کہ میں تیرے سوا نہیں رہ سکتی اللہ کو اس کو یہ تعلق پیدا نہیں کرنیتا ہے یعنی مچھلی کی جنس ہی اور ہے پانی کی جنس ہی اور ہے اسی طرح جو تیرے عقیدے کا نہیں ہے جو بد عقیدہ ہے اور جو غلط ڈگر پر چلتا ہے جو اسلام اور کی جو اقدار ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان سے ہٹ کر جو نیا ازم اور نیا قانون نیا نظام نیا اسلوب حیات تجھے دیتا ہے سمجھاتا ہے اور اس ڈگر سے ہٹاتا ہے خبردار اس سے نہ مل کر بیٹھنا اس کی بات کو نہ سمجھنا ورنہ جس طرح جس طرح پانی نے مچھلی کے ساتھ سلوک کیا کہ اسے پھسا کر پانی صاحب روانہ ہو گئے پانی جیلم پہنچ گیا جناب مچھلی پھسی ہوئی اٹک میں موجود اٹکی ہوئی ہے تو اس تحفظاتی جو تدابیر یہ ہے کہ آپ کو میراج انسانی اس وقت حاصل ہوگی آپ اس وقت تک منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اس قسم کی تحفظاتی تدابیر کو نہیں اپنائیں گے آگے بات کریں گے پیر مضمل شاہ صاحب موشو حضور کے بات چونکہ کارلز بہت زیادہ ہیں اور جیسا کہ ازراد پہلے ہم نے اعلان کیا تھا بارہ بجے کا اس کے بعد استخارہ پروگرام ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ استخارہ پروگرام والے بھی ہمارے بھائی ہیں فیدائشہ صاحب وہ تشریف لائے ہیں محفل میں تشریف فرواہ ہیں لیکن اس وقت کیونکہ بہت زیادہ کال ہیں اور کبرا پیر صاحب اپنے ویدان میں ہیں اور شیخ عارف صاحب میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو برادی آ جائے اگل کبرا پیر صاحب کا خطاب بھی سنا جائے اور کاللوں کے میں نام بھی لکھتا ہوں ہاں جی ہاں جی السلام علیکم والیکم السلام میں ممونہ بات کر رہی ہوں جی بہت میں پیر صاحب کو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ڈیڈی اس محفل میں آئے ہوئے آپ سب میرے ڈیڈی کے لیے اور میرے دروانوں کے لیے میرا پتر آپ نے ڈیڈی در ناد آسان کیا صحابت سین اچھا صحابت سین ساری محفلی بیٹھے یا دے پھر ٹھیک دعا ہوگی میرا بیٹا ہوگی دعا درے ڈیڈی کے لیے وہ تو پی صاحب کی نگاہ میں ہے یہاں تو میرے بچے دور والے نہیں بچیں گے آئے نظر سے تو وہ تو سامنے ہے آئے تو بیٹا پوری دنیا میں ایک سو چھے سو مالک والے نہیں بچیں گے پی صاحب کے فیضان سے سب شہراب ہوں گے تو تیرا بار سامنے بیٹھ لیا سارے ایک بھی بائی سکدہوے اچھا جی سوی صاحب سفت نصیر الدین دی کی دسان چلیا جائے نا نخرا نازس دا بھائی سوفی مقور فیر ایک بھائی سوفی فیر مقور میتا کنا آلم اگے میں کہی ویکھے نمہ رنگتے نمہ اندازس دا سفت نصیر الدین دی کی دسان چلیا جائے نا نخرا نازس دا علومیں میرے لیدہ صحیح وارس علم پا علم ہے بے شمارس دا موئی ہوئی میں عارف اٹھ بیٹھی آیا منچسلو جدو آباز اس دا اے موئی تیڑیاں گلہ نہیں کر دیئے جنگ پلی بھی جاگ دیئے اے زور اٹھ بیٹھی ہے نا اچھا اللہ تعالیٰ عارف صاحب تروں سلامت رکھے تو آڑیاں شیرہ میں چھ محبت ہے اور یہ دیچہ کوئی شک نہیں بالکل حقیقت ہے مبلی اشار سنگز جیساں پیش کی تنظر قبلہ پیش صاحب دی بار گاویچ اللہ قبول فرمائے جی اسلام علیکم جی میری بہن بات ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم میرا نام نصیم افطر ہے جی نصیم حکم فرمائیں میں نے ایک قرآن جانا موضوع پاک کے لئے نصیم بہن آپ کا قبول کیا حضور قبلہ پیش صاحب اور کیا ہے جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہو رہے ہیں جی یاسی صاحب حکم فرمائیں جی حکم فرمائیں میں پیش صاحب کو دعا برنگی انشاءاللہ انشاءاللہ حضور قبلہ پیش صاحب آپ کے لئے دعا فرمائیں گے آپ کا نام میں نے نوٹ کر لیا دی آئیم اسلام ٹی وی چونکہ محبت کا ٹی وی ہے تو حضور قبلہ پیش صاحب کی کرم نوازی ہے تو ٹیم ہم نے بڑھا دیا ہے حضور قبلہ پیش صاحب کی پیاری گفت کو سننے کے لئے تو یہ ٹیم ایک ویتہ کا ہم نے کر دیا ہے تو کالر بھی آ رہے ہیں لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ رحمت وہ کرم جو ہو رہا ہے وہ سلسلہ جاری رہے تاکہ وہ سلسلہ یہ زہر احمد کو ویزا مل جائے یہ دعا تو کرتے ہیں پر ہم ایمیگریشن میں تھوڑے لگے ہوئے ہیں کہ ویزا لگا دیں بہل دعا ہو جائے تو کام ہو جائے گا عابدہ نسین بیمار ہیں اس کی صحت کے لئے بھی دعا کرنی ہے مجھ سے پہلے میرے جناب شبیر مغل صاحب بہت پیاری ناب ساتھ تھی ہے جو مجھ سے پہلے پرورام جاری کر رہے تھے ہمارے پرزنٹر ہیں تو ان کے لئے بھی خصوصی دعا آپ نے فرمانی ہے ان کے ساتھ مولانا اسلم زائد صاحب جو ہمیشہ صلات مستقیم پرورام یہاں کرتے ہیں ہمارے ان کے لئے بھی اور ان کے ساتھ سید صاحب آتے ہیں سعید احمد صاحب ان کے لئے بھی دعا فرمانی ہے اور ان کے بہن بائیوں کے بچوں کے لئے خیر برکت کے لئے بھی دعا کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو سلسلہ فیضان جاری ہے ناظر وہ ارشاد فرمائے تاکہ پھر بعد مکال لے لے گی بہت شکریہ میں ناظرین جیسے کہ گزارش کر چکا ہوں کہ میرے برادر محترم جناب پیر مضمل شاہ صاحب اور ہم سب لوگ جتنی درگاہوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں لوگ ہمیں خط بھی لکھتے ہیں کہتے بھی ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو میں آپ کی اجازت سے دعا کے فلسفے پر تو چار باتیں پیش کر رہا چاہتا ہوں دعا کا بڑا مقام ہے دعا کہتے ہیں مانگنے کو تو دعا کا مہنہ پکارنا بھی ہوتا ہے لیکن دعا کا مہنہ مانگنا بھی ہوتا ہے پکار کر مانگنا یا دل میں مانگنا ایک ہے لفظوں کا سہارا لے کر مانگنا ایک ہے خاموش زبان سے مانگنا جس طرح گنگا مانگتا ہے تو گنگا بھی تو کچھ مانگتا ہے نا حضرت ابو سعید کہتے ہیں اگر میں لفظوں کا سہارا لوں تو بھی سنتا ہے نا لوں تو گنگوں کی زبان بھی جانتا ہے حالک ہے سب چیز کا تو یہ ہمارا کام ہے ہم بندے ہیں وہ ہمارا آقا ہے اسی نے دینا ہے ہم نے مانگنا ہے یہ اپنا اپنی جگہ اور مانگنا عبادت ہے میں ایک خاص بات کروں مانگنا چونکہ عبادت ہے جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میں قبول کرتا ہوں اور دعا چونکہ مانگنا اور یہ پھر یہ ہے کہ یہ بھی الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ جو مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے سخت کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں یہ تکبر کرتا ہے یہ بڑا بنتا ہے مجھ سے مانگتا کیوں نہیں بھیکاری پیدا کیا ہے یہ سب فقیر ہیں انتم الفقراء اللہ غنی وانتم الفقراء تم سب مانگتے ہو اے انسانوں میں غنی عن العالمین ہوں دینے والا میں ہوں مانگتے کیوں نہیں ہوں مجھ سے تو مانگنا عبادت ہے تو عبادت خاص چونکہ اللہ کے لیے مخصوص ہے کسی قسم کی بھی عبادت ہو کسی قسم کی بھی عبادت ہو عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے اس لیے مانگنا بھی اللہ ہی سے مخصوص ہے مانگا بھی اسی سے جاد رکھتا ہے کیونکہ دینے والا وہ ہے عبادت کیا درجہ رکھتا ہے تو عبادت کسی انسان کی نہیں کی جاتی ہے ہمیں حضور اپنے آقا نے بھی یہی تعلیم دی تمام صوفیاء نے بھی یہی تعلیم دی لیکن میں ارز کروں کہ کسی کے لیے کسی بزرگ کو یا اچھے آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھ کر دعا کے لیے کہنا تو یہ اور بات ہے کہ کوئی دعا آپ کریں جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں اچھا سمجھ کر ہمیں کہہ رہے ہیں تو جیسے بھی ہیں ہماری التجاہ پوری فرما اور ہماری عرض جو ہے وہ پوری فرما یہ تمام مشایخ کا طریقہ ہے تمام اولیاء اللہ کا چاہے کوئی مرتبہ غوثیت پر فائز ہو چاہے مرتبہ کتبیت پر ہو کسی مقام پر بھی ہو تو وہ یہی اپنے آپ کو آجت سمجھتا ہے دوسری بات میرے سامین کے ناظرین کے اطلاع کے لیے اور ان کے مزید تسلی کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی حاجتوں کا اسیر نہ کرے انسان کو ہر حاجت پوری کر دے تو انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی طرف مو ہی نہ کرے دوبارہ یہ اللہ کو نہیں دیکھے گا نہ کبھی اس کے در پر جائے گا نہ مانگے گا یاشی کرے گا جب اس کو ہر چیز مل گئی تو اس نے اپنے مالک کی طرف جانا کب ہے اس لیے آپ دیکھیں میری ایک ربائی ہے اگر میں اس میں بات آپ کو سمجھا سکوں تو کہ مومن کے لیے مومن ہے اگر مومن ہو تو مسجد سے مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا مومن ہے تو مسجد سے نہ یوں کترانا اس طرح آج کل تم کترہ کے گزر جاتے ہو مسجد آتی ہے اس طرح نہ کیا کرو مسجد بروقت جائے کرو نماز حاضری دیا کرو وہاں نماز پڑھا کرو مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا یہ عزت حاضری مسلسل پانا مومن ہو تو مسجد سے نہ یوں کترانا یہ عزت حاضری مسلسل پانا کیوں دربار کریم کے لئے رونک ہے دربار کریم کے لئے رونک ہے دن رات گدہ گروں کا آنا جانا دربار کریم کے لئے رونک ہے دن رات گدہ گروں کا آنا جانا دیکھیں نا پانچ ٹائم گدہ گر آ رہے ہیں مانگنے والے آ رہے ہیں بڑے بڑے ولی بڑے بڑے غوث بڑے بڑے کتب بڑے بڑے عبدال اوتاد اور عبدال اور بڑے بڑے مقام علماء فقہاء جو حال عام طبقہ سب گدا کر رہے ہیں اس کے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں حاضری کوئی دن کو آ رہا ہے کوئی رات کو آ رہا ہے تو یہ اس کی شان اس کے دربار کے لیے رونک ہے کہ دن رات گدا مانگنے والے آ رہے ہیں تو اس لیے اگر وہ حاجتے پوری کر دے وہ قادر ہے حاجتہ پوری کرنے پر تو ہماری حاجات لفظ کل سے خارج نہیں ہے لفظ کل ہماری تمام حاجات اور بلکہ ساری کائنات کی حاجات پر حوی ہے محیط ہے اس کے باوجود ہمیں وہ محتاج رکھتا ہے تاکہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے کہ انسان کا مجھ سے تعلق رہے اب مرزا ویدل کا ایک مجھے شیر یاد آیا وہ کہتا ہے کہ جو تیری ہمیشہ تھوڑی دیر بعد حاضری ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جاتا ہے پھر مانگتا ہے میرے مالک میری یہ آرزو پوری کر میرے مالک مجھے یہ دے میرے مالک مجھے یہ چاہیے یہ جتنی بار جاتا ہے نا اس کی بارگاہ میں یہ شکر کر شکر کر کہ وہ تجھے موقع دیتا ہے اپنی طرف مائل ہونے کا پر بے اجابت مکوش ختم دعا میشہ بد زیادہ دعائیں قبول کرنے ہونے کی خواہش نہ کر کہ میری ہر دعا قبول کر لو ہر دعا قبول ہو جائے کیوں کہ یہ جو پھر اس کی حاضری دربار میں حاضری ہونی ہے نا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا دنیا دار بن جائے گا فراؤن بن جائے گا متکبر بن جائے گا نمرود بن جائے گا خامان بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو ہمیں چیز لے جاتی ہے وہ ہماری حاجتیں ہیں ہماری عرض گزاریاں ہیں ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جو ہم اس کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں یہ اگر وہ سلسلہ ختم کر دے تو ہم نے ادھر مو ہی نہیں کرنا اس لیے دیکھیں آپ دیکھیں میں اپنے سامین کے لیے شاہ صاحب کی اجازت سے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے نا اس میں سیپ آپ دیکھیں موتی موتی جو بنتا ہے اس میں تو سیپ میں موتی بنتا ہے ایک سو سال کے بعد تیار ہوتا ہے موتی ایک سو سال اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو سیپیاں ہیں یہ وہ کترہ آب اپنے تربیتگاہ میں کترہ آب اپنے پیٹ کی جو تربیتگاہ ہے جو ایک عام پانی کے کترے کو وہ پیٹ جو موتی بنا دیتا ہے سو سال کے بعد اس میں لانے کے لیے سیپیاں مو کھول کر آسمان کی طرف دیکھتی رہتی ہے منتظر ہے حالانکہ سمندر میں ہیں پانی میں آپ حیران ہوگے کہ سمندر میں ہوتے ہوئے سمندر سے بڑا پانی کس کے پاس ہے سمندر میں ہوتے ہوئے سیپیاں مو نکال کر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ سمندر پر پانی کیوں برستا ہے حکمت کیا ہے ارے سمندر تو ساری کائنات کو پانی یہ بادل سمندر سے ہی بنتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سمندر پر بھی بارش ہوتی ہے بھئی خوشک زمینوں پر تو سمجھ آتی ہے سمندر پر تو وہ جو سیپیاں مو کھولے ہوئے کھڑی ہیں ان کو کون دے گا ان کو کون دے گا وہ تو ان کی بھی سنتا ہے تو وہ کھولے ہوئے مو اب جب بارش کا کترہ آئے گا ایک کیا وجہ ہے میں اپنے سامین کو بہت ان کی توجہ چاہوں گا میں بڑی ایک عجیب بات پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے ایک صاحب تبریزی بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں انہوں نے ایک بڑی بات پیدا کی انہوں نے کہا ایک یہ ہے کہ یہ سیپی جو ہے یہ کیوں مو کھولتی ہے جبکہ سمندر میں ہے اتنا بڑا پانی ہے اس میں کوئی اندازہ نہیں ہے تو وہاں سے کیوں نہیں لیتی اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ اپنی جنس جو ہے نا اپنی برادری اس سے بہتر ہے نہ مانگا جائے جس میں پل رہے ہیں جس ماحول میں ہم پل رہے ہیں جب تک کوشش کرو کہ سمندر میں موجود ہو لیکن سمندر سے لینا نہیں ہے کیونکہ یہ حسان جتلائے گا ساری عمر کہ میں نے کترہ دیا تو موٹی بنانا سیپی کو بھی پتا ہے کیڑے کو بھی پتا ہے کہ سمندر سے میں نے نہیں لینا یہ حسان جتلائے گا وہ میں اس موسمِ آزم سے مانگوں گا میں اس سے مانگوں گا جو اس کو سمندر بنا سکتا ہے تو مجھے ایک کترہ اپنی طرف سے دے میں سمندر سے کہہ سکتا ہوں مجھے اوپر سے ملا ہے تم نے نہیں دیا تو دیکھیں وہاں رہتے ہوئے بھی وہ کس سے مانگتا ہے وہ کیڑا جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی شعور ہے وہ مو کھول کر اس سے مانگتا ہے اگر ہم کیڑے سے بھی گئے گزرے ہیں اگر ہم دردر کی جھک مارتے ہیں تو ہم اس کیڑے سے جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ کیوں آخر کیا وجہ ہے وہ سمندر میں رہتے ہوئے سمندر سے پانی کیوں نہیں لیتا اوپر سے کیوں لیتا ہے کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اوپر والا دینے والا ہے وہی دیتا ہے وہی داتا ہے اور وہی دیتا ہے اس لیے یہ فلسفہ ہے کہ کیڑے کو بھی پتا ہے اوپر سے ملتا ہے اور مو کھولے اور پھر جب وہ کترہ مل جاتا ہے پھر وہ بند مو بند کر کے نیچے تیہ میں چلے جاتا ہے تیہ میں ایک سو سال گزرنے کے بعد وہ مو کھولتا ہے مو کھولتا ہے تو یخرجو منہما لو لو والمرجان پھر موتی نکلتے ہیں موتی نکلتے ہیں تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جن کی بہت وزنی گفتگو ہوتی ہے جو بہت ایک تو ہوتا ہے نا ویسے جھک مار دینا ویسے باتیں کر دینا یہ تو اور بات ہوتی ہے جو وزنی گفتگو ہے جس میں مغز ہے جس میں عقل ہے جس میں کوئی پیغام ہے جس میں میسج ہے دلیل ہے ادراک ہے اور توانائی ہے وہ اگر بولتے ہیں تو بہت کم بولتے ہیں اور ہر بولنے والا بھی یاد رکھیے کم بولنے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موتی نکالتا ہو وہ کم علمی کی وجہ سے بھی خاموش ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی نہیں ہے لیکن جو ایسے لوگ ہیں وہ سو سال کے بعد اگر بولتے ہیں تو پھر موتی ہی نکالتے ہیں بان اللہ میں اس زمن میں اگر شاہ صاحب اجازت دے مجھے تو حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامین کے سامنے کہ حضرت زین العابدین کی ایسی شان تھی ویسے تو یہ ایسا خانوادہ ہے کہ اس کا ہر درِ یقتع درجِ نبوت کا درِ مصطفیٰ ہے درِ مجتبا ہے لیکن یہ شہزادہِ امامِ حسین اس انداز کا انسان تھا کہ اس نے غم دیکھے اس نے دکھ دیکھا اس نے اتنی صعوبتیں جھیلیں کہ بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاحت سہرہ بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاحت سہرہ ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابدِ بیمار کے ساتھ یہ میرے ایک سلام کا شیر تھا تو آپ کی جو گفتگو ہے اگر آپ پڑھئے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انگریزی بہت جانتے ہیں اور اور زبانیں بہت جانتے ہیں لیکن اپنے سجاد کی باتیں نہیں جانتے اپنے نبی کی زبان نہیں جانتے اپنے قرآن کی زبان نہیں جانتے ہمیں انگریزی دانی پر بہت فخر ہے جبکہ ہماری نسبت یہ غلامی ہمیں جو یہ فخر ہے اور ہم مدعی ہیں کہ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں ایک لفظ نہیں ہمیں آتا آؤ سجاد کا فرمان پڑھو سجاد کی گفتگو پڑھو سیدہ زینب کا وہ خطبہ پڑھو جو دربار دمشق میں انہوں نے دیا تھا اور اور پھر علی المرتضی کی نحجت البلاغت کی وہ گفتگو سنو جس میں فساد و بلاغت کا دریا ٹھٹھے مار رہا ہے اور اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افسہ العرب والعجم ہیں سید الاولین والآخرین ہیں شفی المذنبین ہیں ان کی گفتگو سنو آپ کے لفظوں کو دیکھو پرکھو سوچو جانچو تولو پھر تمہیں پتا چلے کہ مقام بیان مصطفیٰ کیا ہے اور مقام بیان اولاد مصطفیٰ کیا ہے حضرت سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوشش یہ کی ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی نوکر نے خادم نے کہا کہ حضور آپ گاؤں سے گزر رہے ہیں تو بہم ذرا کسی کو بتا دیں کہ آپ سیدہ فاطمہ کے پوتے ہیں دیکھیں نا جی ان سے ان سے بڑا نصب میں شاہ صاحب اور جتنے سادات ہیں دنیا میں جتنے ہیں کسی کا حتمی نصب نہیں ہے کسی کا حتمی نصب نہیں ہے پکا کے واقعی وہ انہی کی اولاد ہے لیکن جس طرح سید سجاد کا پکا نصب ہے کہ سیدہ فاطمہ کا ڈریکٹ پوتا ہے اتنا بڑا شرف اتنی بڑی حتمیت اس شرف کا مالک ملازم نے کہا حضور ذرا بتا دوں شہر والوں کو فرمایا نہیں نہ بتانا کیوں فرمایا کہ میں اپنے نانا اپنے دادی اور اپنے باپ اور اپنے بزرگوں کے نام کو کیش نہیں کرانا چاہتا کیش نہیں کرانا چاہتا کہ وہ مجھے کچھ دیں اور اس کے بدلے میں میں ان کو کی خدمت نہ کر سکوں میں ایسی کام ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں تو سامین جرامی ناظرین محترم آج کی جو گفتگو میں نے کی ہے اور شاہ صاحب قبلہ کے اور ہمارے میرے یہاں جو سامین بیٹھے ہیں یہ عالم اسلام دیکھ رہا ہے کروڑوں انسان دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ہیں تو دعا ہم ضرور کریں گے شاہ صاحب بھی مضمبر شاہ صاحب بھی فرمائیں گے دعا میں بھی کروں گا اور حضرات بھی کریں گے آپ خود بھی کیا کریں کہ جو کیس والا ہو جس کا اپنا کیس ہو درد آپ کو ہو تو آپ کی جگہ کوئی اور نہیں رو سکتا رویں گے آپ چونکہ درد آپ کو ہے تو جس کو جو درد ہو وہ روتا خود ہی ہے جو درد آپ کو ہے وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو کر رویں غیر اللہ کو دل سے نکالیں اور اللہ سے مانگیں اور اللہ کے دروازے پر رویں گڑ گڑائیں وہ ایک دن آپ کی حاجت ضرور پوری کرے گا ہم لوگ جتنے بھی پیر ہیں میرا بھی یہ خانکہ سے تعلق ہے میں پیر میرے علی شاہ صاحب کا پڑھ پوتا ہوں اور میرے وہ دادا ہیں اور بڑے علم والے ہیں اور بھی ہمارا سلاسل کے لوگ ہیں سب لوگ دعا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ التماس یہ ہے کہ آپ صرف ہماری دعاوں پر اکتفاہ نہ کریں آپ خود بھی اس کی بارگاہ میں جائیں رویا کریں اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں نماز پڑھیں قرآن شریف پڑھیں خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی پڑھائیں اور پھر کہتے ہیں ایک لفظ قرآن کا آتا نہیں کہتے ہیں جی رات کو ہمیں جن بھوت بڑے خواب میں آتے ہیں تو اس طرح اس طرح نہ کوئی پیر کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے میں ایک بہت بڑی خانکا کا تعلق رکھنے والا آدمی میں آپ کو بڑے بسوک سے کہہ رہا ہوں اور شاہ صاحب بھی اس کی تعاید فرمائیں گے اور علماء بھی سب دنیا کہ یہ صرف دعاوں سے پیروں سے کام نہیں چلتا آپ جب تک اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں گے آپ جب تک اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہو کر اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے صحیح حاجت مند نہیں اپنے آپ کو پیش کریں گے وہ صحیح طور پر حاجت رواہ آپ کو سامنے بن کر نہیں آئے گا کیوں کہ جود محتاد رومی صاحب فرماتے ہیں جلال الدین رومی کہ جود محتاجے گدایاں چون گدا جود سخاوت جو ہے یہ محتاج ہے گداوں کی سخاوت محتاج ہے گداوں کی کیوں جود محتاجے گدایاں جس طرح گدا سخیوں کا محتاج ہے اس طرح سخیوں کی سخاوت جو ہے یہ گدہگروں کی محتاج ہے بانگمی آیت کے ہے طالب بیعہ آواز آتی ہے سخاوت کیا آواز دیتی ہے کہ اے مانگنے والے آ کوئی بھائی جائے گا تو سخاوت کا نام موچا ہوگا نا جب گدہ جائے ہی نا اس لیے قبلہ جو میرے محترم سامین شعور والے اکل والے دماغ والے جو میں فلسفہ پیش کر رہا ہوں تو جب آپ یہ شکر کریں کہ آپ کی دعائیں ساری قبول نہیں ہو رہی اگر آپ کی میری آپ کی سب کی دعائیں قبول ہو جائیں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضری کیسے نصیب ہو کون جاتا ہے جناب پاگل آدمی ہے سب کچھ تو مل گیا ہمارے لیے تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہے قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے مرزا بیدل کہتا ہے اسی دعا کے سلسلے میں میں مختصر سمیٹ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ تم اٹھاؤ تو نیت کیا رکھو دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے حوالے سے یا صوفیاء کے تجربے کے حوالے سے ایک بات کہی ہے انہوں نے کہا یا رب مکن بنازے دگر امتحانِ ما یا رب مکن بنازے دگر امتحانِ ما برداشتِم پیشت و دستِ دعا بسست کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ کی اندر سے جو تمہارا ہے وہ خاموش بولنے والا ہے نا جو اندر تمہارے اس کی زبانی ایک تو تم بول رہے ہو نا نہیں وہ جو اندر تمہارا خاموش ہے وہ جو اندر خاموشی کی زبان بول کر تم بیٹھ کے عرض کرتے ہو اس سے کہو یا اللہ اے جڑے ہاتھ میں چاہ کے دیننا اے جڑے ہاتھ میں چاہیننا اس تو ود کے میرا امتحان نہ لینی کسی اور آزمائش اچھنا پامی میں نو اے جڑے میرے ہاتھ چک دیتے نا تیرے سامنے اے اے میرے آستے اے دستِ دعا جڑے چکن اے اے میرے آستے کافی نہیں مہربانی فرما کر اب کسی نئی آزمائش میں ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم آزماتے ہیں انسانوں کو اور جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں یہ بھی آپ دیکھئے حسین کو آزمایا حسین کو آزمایا کتنی بڑی پاور تھی کملی والے کی پاور پیچھے تھی علی المرتضاء موجود تھے ہم تو مرنے کے قائل نہیں ہیں سب کچھ تھا لیکن حضور نے فرمایا اللہم آتِ الْحُسَيْنَا سَبْرًا وَاجْرًا اے اللہ حسین کو عجر دے اور سبر دے یہ نہیں فرمایا اس کو بچا اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ کل کا حال جانتے تھے یہ بات خود سمجھ میں آگئی کہ حضور غیب جانتے تھے کل آئندہ کی بات آپ پر واضح تھی اور ذاتی نہیں اس نے بتائی تھی بہت اچھے جی بتا وہ رہا ہے جو اللہم الغیوب ہے اور پھر یہ ہے کہ اسے عجر دے اور سبر دے یہ بھی فرمایا پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آزمایا آزمایا کس کو حسین میں صلاحیت تھی تو آزمایا اللہ کو تو پتا تھا کہ آپ میں ممتہین امتحان لیتا ہے تو بچوں کی صلاحیت کا پتا نہیں چلتا اس لیے امتحان لیتا ہے کہ اس میں کیا ہے اس میں گیا اللہ کو تو پتا ہے اللہ نے کیوں امتحان لیا اللہ نے امتحان کیوں لیا اللہ کو تو ہر چیز کا پتا ہے ممتہین تو جائل ہوتا ہے انپاڑ ہوتا ہے اس کو تو پتا نہیں ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کی ہے وہ سوال کر کے پرکتا ہے کہ اس کی صلاحیت کی ہے اللہ کو تو پتا ہے اس نے کیوں یہ کیوں فرمایا اس لیے حاضرین سامین ناظرین توجہ فرمائیں مقام حسین آشکار کرنے کے لیے واضح کرنے کے لیے جس کو تم اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ حسین میں اور ہمیں کیا فرق ہے آؤ کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں سیئے صاحب کیف پیدا ہو کسی نے کوئی گھر بار لٹاتا ہے بیابانوں میں اور دیکھو بہن آتی ہے بہن آتی ہے زینب اور آخری بار جب میرا حسین گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو میں نے وہاں ایک بند مجھے یاد آگیا اگر اجازت ہو ہے جی کہ امام حسین گھوڑے پر بیٹھے اور سیدہ زینب نے حسین کے سر پر دستار بندھی سر پر زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار سر پر زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینہ سے چلی بعد بہار مصطفیٰ nem یہ ادا دیکھ کہ چومے رخصار مصطفیٰ نے یہ ادا دے کہ بہن باندھ رہی ہے دستار اور حسین دلدل دلدل پر بیٹھ رہا ہے مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کہ چوم رخصار بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پر سوار بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پر سوار شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے شور اٹھا کہ گلے باغ بطول آتا ہے مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے دین شہادت کا رسول آتا ہے تو حسین کون ہے دین شہادت کا رسول ہے تو کس لیے آزمایا تاکہ ان جہلوں پر کم فہموں پر زدیوں پر اور جو حال پر مقام حسین واضح ہو کہ تم جیسا نہیں ہے حسین نہ اس کا نانا تم جیسا ہے نہ حسین تم جیسا ہے نہ حسن تم جیسا ہے نہ حسین تم جیسا ہے نہ سیدہ فاطمہ تم جیسی ہے تو یہ آزماتہ ہے تو ہمیں آزماتہ اس لیے ہے تاکہ اس کو تو پتہ ہے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں انسانوں میں اس کا مقام ممتاز ہو جائے آج پتہ چلتا ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے صبر و استقامت کا پہاڑ کس طرح انہوں نے مارکہ کربلا کو سر کیا اور فتح فرمایا تو اللہ کی نسرت نسرت کس طرح ان کے حامی و ناصر ہوئی اور انہوں نے کوئی زبان پر شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے یہ مقام صبر و رضا ہے اس لیے ممتاز کیا پوری کائنات انسانیت پر کہ حسین تم جیسا نہیں ہے اس لیے آزماتا ہے تو اگر آپ کو مجھ کو آزماتا ہے کوئی رزق میں کمی کر دیتا ہے بیمار کر دیتا ہے مختلف چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے دینا تو اسی نے ہے دینا تو اسی نے ہے جس نے اتنے عرصہ صحت دی رکھی اگر اس نے کچھ دیر کے لیے بیمار کر دیا تو کیا کونسی نئی بات ہے کل آنکھیں دی رکھی اتنی عرصہ آپ دیکھتے رہے اگر آپ ضریر البسر ہو گئے کمزور آنکھ ہو گئی تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے زندگی کا تو وقت گزرتا رہتا ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم نے مانگنا اسی سے ہے دینا اسی نے ہے لیکن چھوٹی چھوٹی حاجتیں رکھ کر ہمیں تشنا رکھ کر دیکھیں نا آپ کو اگر ایک مرتبہ ہی آپ کو پانی پلا دیا جائے آپ کا پیٹ پھٹ جائے گا ٹھیک ہے پیٹ پھٹ جائے گا مر جائیں گے حالانکہ دو تین گھنٹے آپ گزار سکتے ہیں لیکن پھر اشتہا ہوگی پھر آپ کو پانی کی طلب ہوگی آپ پھر پانی پیئیں گے بھائی ایک دفعہ آپ نہیں پی سکتے ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے نہیں اللہ نے آپ کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ آپ جتنی اشتہا ہوگی اتنا آپ پانی پی لیں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر میں اشتہا دوں گا یہ صحت کی دلیل ہے پیٹ کی صحت کی دلیل ہے اشتہا کا دوبارہ آنا بھوک لگنا دوبارہ اشتہا کی یہ صحت کی دلیل ہے اور دوبارہ کسی حاجت ایک پوری ہو جانے کے بعد دوبارہ کسی حاجت کا سامنے آنا کسی حاجت اور کا سامنے آنا یہ ایمان کی صحت کی دلیل ہے کہ انسان جو ہے اس کا ایمان تازہ ہے وہ ابھی مایوس نہیں ہوا اپنا مالک سے تو اس لیے آپ نئی نئی جو چیزیں آپ کی حاجتیں آتی ہیں کل ایک پریشانی ہے کل ایک اور آگئی کہنے لگے جی پیر نصیر الدین سے بات کرائیں ان سے دعا کرائیں کہ فلان درگاہ پہ چلے جائیں دیکھیں فیصلہ وہی کرے گا فیصلہ وہی کرے گا کوئی درگاہ فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی پیر نہیں کر سکتا فیصلہ فیصلہ اسی نے کرنا ہے جو احکم الحاکمین ہے میں اور مضمل شاہ صاحب اور ہم تمام لوگ یہی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھیں جس کی بارگاہ میں سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ جو اس شب اثرا کے اس شب اثرا کے دولہ ہیں جو مقام او ادنا سمدنا فتدلہ فقانا کعبہ قوسین او ادنا کے مقام پر فائض ہو کر بھی اور مسجد اقصہ مسجد اقصہ اس میں تفضیل ہے اقصہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے سب سے زیادہ دور یہ اس میں تفضیل ہے بہت توجہ چاہتا ہوں اس میں تفضیل ہے اور ایک تو یہ ہے کہ مکہ سے چونکہ دور تھی اس لئے اقصہ کے لیکن عارفین کی نظر میں اقصہ ایک سب سے زیادہ جو مسجد ہے وہ بارگاہ الہی ہے جہاں نہ کوئی جہت تھی نہ طرف تھی نہ نشیب تھا نہ فراز تھا نہ دایا تھا نہ بایا تھا وہاں کملی والے نے جا کر اپنے مالک کے سامنے سجدہ کیا اصل میں وہ مسجد اقصہ ہے اس میں تفضیل کے معنی میں تو قبلہ یہ وہ ذات ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے جبین نیاز جھکاتے تھے اسی سے مانگتے تھے جب آپ کے نبی اسی سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو اب بھی آپ کہتے ہیں جناب داڑی کیوں رکھی ہے جی سنتِ مصطفیٰ ہے پگڑی کیوں بانتے ہیں سنتِ مصطفیٰ ہے تو اللہ سے مانگنا سنتِ مصطفیٰ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کے بغیر حضور نے کسی سے مانگا بولیں نہیں مانگا تو پھر حضور کی طرح حضور کی طرح اللہ صحیح مانگنا چاہیے یہی مزاجِ مصطفیٰ کو خوش کیجئے حضور کا مزاج خوش ہوگا یہ لبِ لبابِ تبلیغ ہے لبِ لبابِ تبلیغِ نبوت ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کے پاس نہ جائیے اچھے لوگوں کے پاس نہ جائیے دعا نہ کرائیے دعا کرائیے لیکن آپ یہ نہ کہیے کہ یہی کچھ کرنے والے ہیں کرنے والا وہ ہے یہ عقیدہ رکھئے تو آپ کی دعا قبول ہوگی اب اگر شاہ صاحب مجھے اجازت دیں گے تو حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور میں پیش کروں گا ورنہ پہلے وہ کالیں سن لیں اس کے بعد گفتگ ہوگی کروں گا کہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی آل دعا کرے وہ راد نہیں ہوتی منذور تو وہی کرتا ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی دعائیں وہ راد نہیں کرتا وہ قبول فرما لیتا ہے ویسے سب کی وہی قبول کرنے والا ہے لیکن کچھ اس کے خاص ہے نا فواجاز عبدہ من عبادنہ تھا موسیٰ بھی اسی کا بندہ تھا اسی کا نبی لیکن اس نے کہا میرے خاص بندوں میں سے اس کو پا لیا جو میرا خاص تھا جس پر میرے رحمت خاص ہے علم خاص ہے میں بھی سید ہوں آپ بھی سید ہیں پیر سعید بھی سید ہے لیکن فرق ہے کبلہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں اس لیے یہ میں تو آپ کے برابر نہیں نہ ہو سکتا جو خاص ہیں وہ خاص ہی ہیں وہ کیا کہا جو بندہ خاص ہے وہ بندہ عوام نہیں ہزار بار جو بکے یوسف غلام نہیں خاصوں کی گالہور ہے عاموں کی بات اور ہے اب خاص ہے اس لیے یہ خاص رات ہے آپ ہی سے دعا کرانی ہے آپ کا اپنا انداز ہے اپنا فرمان ہے بجا ہے اس پہ ہم بالکل ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے جناب بھائی عبدالغفور صاحب جو ملک صاحب کے بڑے بھائی ہیں انہوں نے آپ سے ارض کی ہے کہ ڈاکٹر لیاکتر ملک صاحب جو ہمارے چیرمین ہیں ڈی ایم اسلام ٹی وی کے ان کے لیے ان سے چھوٹے ہیں بھائی منظور صاحب جو مٹھے گھر والے ہیں ان کے لیے اور چھوٹے جو ہمارے وکیل ہیں مقبول ملک صاحب ان کے لیے ان کی ہمشیرہ ہیں کشور صاحبہ ان کے لیے اور تمام بچوں کے لیے بھی عبدالغفور صاحب دعا فرمانی ہے میرے ناظرین اس وقت چونکہ ہمارے پروڈیوسر جو ہے نیجی بھٹی صاحب مجھے کہتے ہیں پیچھے سے کان میں بات کر رہے ہیں کہ شاہ جی آج آپ نے کمال کر دیا جو پیچھ صاحب کے بلایا اور پیچھ صاحب ایسی خوبصورت گفتو فرمارے ہیں کہ میں حالانکہ وہ میڈیا کا آدمی ہے کہتا ہے میں غلام ہوں ان کا تو وہ بٹی صاحب جو کہتے ہیں کہ حضور جو پیچھ صاحب کو بلایا مجھے دعا دے رہا کہ میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پیچھ صاحب کو جو بلایا اور پیچھ صاحب جس کفیت سے بیان فرمارے ہیں یہ نہیں کا حصہ ہے ناورین کالے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ وقت چونکہ ایک تھوڑا ہے اب کالے نہیں لینی حضور آپ سے خطون جنت کی بارگاہ میں وہ نظرانہ اس کے بعد دعا پہلے میں آپ کی اجازت سے دو چار میرا شیف کی حوالے سے جی حضور منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات واہ واہ منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات کس کی آمد ہے سرِ عرشِ علا آج کی رات سبحان اللہ کس کی آمد ہے سرِ عرشِ علا آج کی رات فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات واہ واہ فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات عبد و معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات سبحان اللہ عبد و معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات بخش والیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنے مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات اور اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات ارے سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات سیر کو نکلے ہیں محبوبِ خدا آج کی رات اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات سیر کو نکلے ہیں محبوبِ خدا آج کی رات منتظر صبح کرم کی ہے سرِ باغِ جہان باوضو دیر سے ہے بادِ سبا آج کی رات بخت بے دار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں بخت بے دار ہوں جن کے وہ کہاں سوتے ہیں جاگنے کا ہے حقیقت میں مزا آج کی رات جاگنے کا ہے حقیقت میں مزا آج کی رات اور شاہ صاحب قبلہ کہ چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی دیر تک مصر کا بازار لٹا آج کی رات چشم یعقوب میں یوسف کی ادا ماند ہوئی دیر تک مصر کا بازار لٹا آج کی رات جانبِ عرشِ برین ان کی سواری جو چلی جانبِ عرشِ برین ان کی سواری جو چلی دست بستا ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات رحمتِ سیدِ عالم ہے دو عالم کو محیط کوئی آسی نہیں محرومِ عطا آج کی رات جلوہِ حسنِ حقیقت کی زیاباری میں جلوہِ حسنِ حقیقت کی زیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات جلوہِ حسنِ حقیقت کی زیاباری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات لگ کے قدموں سے تیرے باغِ جنا تک پہنچی محتبر ہو گئی رفتارِ سبا آج کی رات محتبر ہو گئی رفتارِ سبا اور آخری شیر ہے کہ خوش نصیبی ہے جو توفیقِ عبادت ہو نصیر خوش نصیبی ہے جو توفیقِ عبادت ہو نصیر مرحبا آج کا دن سلِ علا آج کی رات مرحبا آج کا دن سلِ علا آج کی رات اور آخر میں چند شیر حضرت سیدہ فاطمہ کے ضرور یہ نیا سلام ہے اور چند شیر جستہ جستہ میں سناؤں گا میں ترنم کے قابل تو نہیں ہوں جیسا ٹوٹا پوٹا یہ آپ کا براہ خور صورت آباد ہے روح احمد کی شباحت چہرہ انور میں ہے حضرت سیدہ فاطمہ کے حضور روح احمد کی شباحت چہرہ انور میں ہے جوہرِ پیغمبری زہرہ تیرے پیکر میں ہے جوہرِ پیغمبری زہرہ تیرے پیکر میں ہے تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جمع تو ہوئی ہے مصطفیٰ کی گود میں پل کر جمع لمحہ لمحہ تیرا چشم ساکیے کو سر میں ہے لمحہ لمحہ تیرا چشم ساکیے کو سر میں ہے اور تیرا جوڑا خلد سے لائے تھے جبریلِ امی رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے رخصتی تیری حیاء شرم کے زیور میں ہے سبان اللہ پاسکا کوئی نہ انسانوں میں بادز انبیاء جو فضیلت علم کی زہرا تیرے شوہر میں ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اور نو انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا عبد نو انسان کو نہ حاصل ہو سکے گی تا عبد ایک وہ تخصی سے شرف جو آلِ پیغمبر میں ہے ایک وہ تخصی سے شرف جو آلِ پیغمبر میں ہے مریم و ہوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر جو نبی جو نجابت اس نبی کی لادلی دختر میں ہے جو نجابت اس نبی کی مریم و ہوا کو بھی رشکائے شاید دیکھ کر جو نجابت اس نبی کی لادلی دختر میں ہے ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد ان کے در سے بھرنے آیا ہوں میں کشکول مراد دھوم جن کے لطف و احسان کی زمانے بھر میں ہے ہاتھ خالی آج بھی جو در سے لوٹاتے نہیں ایک عجب دریا دلی تب اعتاگستر میں ہے ایک عجب دریا دلی تب اعتاگستر جنگدہ پرور میں ہے اور شیر ملدہ فرمائیں کہ یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تب انغنی مرحبا جی مرحبا جی یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تب انغنی فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے سب انغنی یہ وہ گھر ہے یہ وہ گھر ہے جس کا ایک ایک فرد ہے تب انغنی فقر ہے گھٹی میں داخل خسروی ٹھوکر میں ہے سب انغنی میں رہوں گا پرفشاں سوے زریح فاطمہ میں رہوں گا پرفشاں سوے زریح فاطمہ طاقت پرواز جب تک میرے بالوں پر میں ہے طاقت پرواز شیر بڑی توجہ طلب ہے کہ سیرت و سورت میں ہیں یک رنگ زہرہ و رسول سیرت و سورت میں ہیں یک رنگ یک رنگ یک رنگ زہرہ و رسول سیرت و سورت میں ہیں یک رنگ زہرہ و رسول شان جو مظہر نے پائی ہے وہی مظہر میں ہے شان جو شان جو مظہر میں پائی ہے وہی مظہر میں ہے شان جو شان جو آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرہ کا گھر آج شاید کربلا میں لٹ گیا زہرہ کا گھر قریا قریا ماتمی بز میں ازا گھر گھر میں ہے قریا قریا ماتمی اور کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید کربلا میں ہو چکے چھوٹے بڑے کیا سب شہید کیوں یہ حل چلسی بپا مہر و مہو اختر میں ہے کیوں یہ حل چل سی بپا مہر و مہر اختر میں ہے اور شیر سنیے اب عشاء صاحب ایک جواب دیرے تھے کسی خاتون کو اس کا جواب میں پیش کر رہا ہوں وہ عشاء صاحب والی بات کہ آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرہ سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے فاطمہ زہرہ سی ہستی بھی اگر چادر آج کی عورت ہو پردے سے مبرہ کس لیے فاطمہ زہرہ سی ہستی بھی اگر چادر میں ہے سیدہ زہرہ خدا سے مانگ اس کی آفیت تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے تیرے بابا کی یہ امت حالت ابتر میں ہے ہر طرف خودکش دھما کے چار سو لاشوں کے ڈھیر ہر طرف خودکش دھما کے چار سو لاشوں کے ڈھیر آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے آج کا انسان از خود ساختہ محشر میں ہے آخری شیر کہ اے خوش آقسمت میرا سیارہ نسبت نصیر اے خوش آقسمت میرا سیارہ نسبت نصیر مہوے گردش پنج تن کے سرمدی مہور میں ہے مہوے گردش پنج تن کے سرمدی مہور اے خوش آقسمت میرا سیارہ نسبت نصیر اے خوش آقسمت میرا سیارہ نسبت نصیر مہوے گردش پنج تن کے سرمدی مہور میں ہے مہوے گردش پنج تن کے سرمدی مہور میں ہے جوہر پیغمبری زہرہ تیرے پیکر میں ہے شکریہ حضور اسی انداز میں دعا فرمائیں اسی قفیت میں دعا فرمائیں اسی قفیت میں دعا فرمائیں تمام ناظرین حضور اللہ العالمین میری بینیں جتنے قرآن عظیم درود پاک علمہ شریف جو بھی پیش کیا میں آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ کے لیے اور تمام میرے جو کام کرنے والے ڈی ایم کی ہیں پروڈیوسر بھٹی صاحب شنافر صاحب صاحب کے لیے بھی عابض صاحب کے لیے بھی سب حضرات کے لیے بھی آمین آمین آج کی اس مقدس نورانی محفل کے حوالے سے آمین تیرے نبی مکرم ختمی مرتبت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراج پر تشریف لجانے کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ بھائی بچے ہم سب آسی ہم سب گناہگار تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں متمنی ہیں ملتمس ہیں اور اپنا دامے میں احتیاج تیری درگاہ پہ تیری دربار میں پھیلائے ہوئے ہیں میری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے اپنے درد میرے برادر محترم پیر مضمل حسین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے مجھے عزراہ مہربانی فرمایا تو تُو سب کی حاجتیں جاننے والا ہے تجھے کسی کی یاد دہانی کی ضرورت نہیں تُو کیڑے مکاروں کی خفیہ تمناوں کو جاننے والا ہے اور مرغ و ملخ و مور کی پیاس کو بیماریوں کو بھوک کو تمناوں کو جاننے والا ہے تجھ پر کون سی چیز پوشیدہ ہے کہ تجھے ہم بیان کر کے بتائیں جرونی سے حضور میری زیبہ بہن ہے اس کے لئے بھی دعا فرمانا تو اس عالم اسلام میں آج جس مسیبت سے دہشتگردی سے گنڈا گردی سے دوچار ہے آمین میرے مالک اپنے اس نبیے محتشم محترم سید اولین بلاخرین کی اس مقدس میراج کے شب کے حوالے سے میراج کی اس مقدس رات کے حوالے سے ان لمحات کے صدقے میں جن لمحات میں میرے آقا نے تیری تجلیات کی زیارت کی تھی ان مقدس لمحات اور ان مقدس اور پاک تجلیات کے صدقے بالخصوص ملک پاکستان کو ان آفات سے داخلی اور خارجی آفات سے بچا وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کے امن میں رکھ اور وہاں کے سربراہوں کو جو سیاسی خلف اشار کے مبتلا ہیں ایسی کوئی صورت پیش نہ آئے کہ وہاں ہمارا ملک تباہ ہو جائے تقسیم ہو جائے بٹ جائے نفرت کا شکار ہو جائے میرے مالک ہمارے اس ملک خدادات پاکستان کو سلامت رکھ اور سلامت اپنے اس آقا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کے توق غلامی گردن میں ڈال کر اس حالت میں سلامت رکھ کہ ہم اپنے آقا کیا توق غلامی اپنی تمام شعوب مختلفہ کو اور جتنے مسالک ہیں ان کو وحدت ملی عطا فرما جمعیت خاطر عطا فرما میرے مالک تمام قلوب جو بکھرے ہوئے ہیں دور ہیں ان کو قریب لا اور جو منتشر ہیں ان کو جمعیت عطا فرما یا مالک الملک یا کافی المحمد یا قاضی الحاجات یا حل فرما اس ملک میں یورپ کے ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں اور میری مائیں بہنیں جنہوں نے جو التجائیں کی ہیں ان کی مشکلات حل فرمانے والا تو ہے ہم ہمیں انہوں نے اچھا سمجھا ہم اس لیے تیری بارگاہ میں آئے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے قابل نہیں ہیں ہم گناہگار ہیں آسی ہیں خطاکار ہیں لیکن انہوں نے ہمیں اچھا سمجھ گر کہا ہے پیر مضمل شاہ اور میں اور میرے حاضرین جو شاہ صاحب میرے پاس تشریف فرما ہیں گجرات سے تشریف لائے ہیں اور ایک اچھے خاندان کے اور بزرگوں کی اولاد ہیں یہ سب لوگ تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ یا اللہ ان سب لوگوں کی یورپ کے ممالک میں اور تمام عالم اسلام میں اور تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں ان کی خواہشات پوری فرما اور ہمارے اس ملک پاکستان کے علاوہ جو یورپ ممالک میں جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو توفیق عطا فرما جس کا نمک کھا رہے ہیں اور جہاں محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اور ان کے قانون شکنی نہ کریں اور آپس میں محبت اور خوبت کے ساتھ رہیں اور اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی کی ذات سے وابست رہیں اور میں گورنمنٹ برطانیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ ہمارے مقدس جو ذوات ہیں ہمارے انبیاء ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کا احترام کریں جیسا کہ ان کی اخلاقی ایک فریضہ بھی بنتا ہے امید ہے کہ وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے احساسات کو سمجھیں جب ہم ان کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اب ان کی عزت کرنا ہم اپنا داخل ایمان سمجھتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ حکومت برطانیہ اور تمام انگریز جو ہیں وہ انسانی خوت کے حوالے سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کی اسی طرح عزت کرے جس طرح ہم جناب عیسیٰ اور تمام انبیاء کی عزت کرتے ہیں یا اللہ ان الفاظ کے ساتھ میں تیری بارگاہ میں حضرت ابو سید الباب الخیر جو حضرت داتا علی حجویری کے استاد ہیں ان کے دو ربائیات پر تیرے اپنی التجائیں ختم کرتا ہوں یا رب بمحمد علی زہرہ یا رب حسین و حسن و آل عبا کز لطف برار حاجتم درد و سرہ بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بدہ مراز در خیش تا از در تو بردر ایشان شوم یا رب زقنا تم تونگر گردان و از نور یقین دلم منور گردان روزی من سوخت سر گردان بے منت مخلوق میسر گردان آنی کہ تو حال دل نالا دانی احوال غم شکست بالا دانی گر خانم تز سین سوز شنوی ور دم نظن زبان لالا دانی یا یارب یارب بحری میں فضل خد را حمد فرمان پذیرائی درگا حمد سرمایہ درد و سوز ارزانی کن با گوہر عشق دولت یا حمد یارب 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 در خلق تک یگا حمد محتاج گدا و بادشاہ حمد موہ سیہ حمد سپید کر دی زکر حمد با موہ سپید روس یا ہم نکنی یارب یارب رسالت رسول السقلین وزبہر غذا کنند بدر حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیم بحسن ببخش نیم بحسین ربنا 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 نا تواخذ نا نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہو علللزین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین وصلا اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واسحابه واتباعه یجمعین برحمتک یا رحمت ناظرین میں حضور قبلہ عپیس صاحب کا تعدل سے ڈی ایم اسلام کی طرف سے جناب چیرم لیاقت ملک صاحب کی طرف سے مشکور ہوں اللہ کریم حضور قبلہ عپیس صاحب کی عمر میں فیضان میں مزید برکات تاف فرمائے اور میرے تمام ناظرین جس سننے والے ہیں اللہ اللہ آپ کی تمام حاجات و مشکلات کو آسان فرمائے وما علینا اللہ بلاغ مو بی موسیقی